دوستو آج ٹیونڈاوسی کے ٹیلنٹڈ اور پسندتہ ابھی نیتریوں میں سے ایک نام سب سے پہلے شمار کیا جاتا ہے وہ ہے روپالی گانگولی کا جو انوکمہ سیریل میں انوکمہ کے گردار میں بخوبی پردے پر پیش کر کے آج ایک مشہور ابھی نیتری بن رہی ہے وہیں سیریل میں سدھانچو پانڈے کے ساتھ انہوں نے کافی اچھی کیمسٹری اور جوڑی پیش کی جس کے جلتے درشک اور نئی نے کافی زیادہ پسند کیا ہے تو وہیں سیریل میں انہیں گورف خانہ کے ساتھ ان کی جوڑی کو کافی زیادہ پسند کیا گیا جس کے جلتے درشک روپالی گانگولی کو دونوں ہی ابھی نیتاؤں کے ساتھ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یوں تو ان دونوں ہی ابھی نیتاؤں کے ساتھ روپالی گانگولی کی جوڑی کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان دونوں میں سے روپالی کانگولی کی جوڑی کس کے ساتھ پسند کی جاتی ہے تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے تو لیکن اسی سوال کا جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کا لانا بھولیں شروعات کریں شردھانشو پانڈے اور روپالی کانگولی کی جوڑی سے تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انوکمہ سیریل شروع ہی روپالی کانگولی اور سدھانشو پانڈے کی جوڑی سے ہوا تھا جی ہاں سدھانشو پانڈے کو شو میں ونراج کے کردار میں دیکھا جا رہا ہے جو کہ اس شو میں ایک بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایک ایکو سٹریکٹ کے بھومی کا نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں شو میں یہ انوکمہ کے پتی کا کردار بھی نبھا رہے ہیں جہاں یہ کافی زیادہ پڑے لکھے ہوتے ہیں وہیں انوکمہ ان کے اپوزٹ تھوڑی کم پڑے لکھے ہوتی ہے اور وہیں ان دونوں کی سوچ بھی ایک دوسرے سے کافی الگ ہوتی ہے وہیں اس شو میں انوکمہ اور ونراج پتی پتنی کی جوڑی میں نظر آ رہے ہیں وہیں ان دونوں کے بیش پتی پتنی والا پیار نظر نہیں آتا پر ان دونوں کے بیش ایک اچھی دوستی ضرور دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر انوکمہ کے کیئر کرتا ہے وہیں انوکمہ بھی اس کی کافی زیادہ پیار کرتی ہے وہیں دونوں ایک دوسرے کا کافی زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں جس کے جلتے ہیں ان دونوں کے بیش میں کافی اچھی کیمیسٹری دیکھنے کو ملتی ہے وہیں اگر بات کریں گورف خنہ اور اپالی گانگولی کی جوڑی کے بارے میں تو گورف خنہ اس شو میں انوکمہ پاڑیا کے کردار کو پکو بھی بردے پر بیش کر رہے ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ انوکمہ کے کلاس میٹ اور بیس ون کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور وہ ان کا کرش بھی ہوا کرتے تھے وہیں ان دونوں کے ملاقات کالیش ٹائم کے چھپیس سال بعد ایک بارٹے کے دلان ہوئی جہاں دونوں کی بےمثال کیمیسٹری دیکھنے کو ملتی ساتھی جا ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کیا تو ان دونوں کی کیمیسٹری اور بھی زیادہ بیوچفل نظر آئی وہیں انوکمہ کو لے کر کافی کیرنگ اور سپورٹیف دکھائیتے رہی ہیں ساتھی انوکمہ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلنا چاہتے ہیں وہیں دونوں کی کیمیسٹری بھی درشک روک آفی اچھی لگ رہی ہے دوستو وہیں اگر بات کریں کہ روپالی گانگولی کی جوڑی ان دونوں ابھی نیتاؤں میں سے کس کے ساتھ بیس لگتی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں ہی ابھی نیتاؤں کو درشک روپالی کے ساتھ کافی پسند کرتے ہیں پھر جب لوگوں سے ووٹنگ کر کے پوچھا گیا تو لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ روپالی اور گوراف خانہ کی جوڑی کو دیئے تو دوستو آپ کو روپالی گانگولی کی جوڑی کس کے ساتھ سب سے اچھی لگتی ہے آپ ہمیں اس کا نام کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کر ضرور بتائیں اور سانچی ٹی وی انڈاستری سے جوڑی ایسی اور مزدار خبروں کو جاننے کے لئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں